بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک اریزن ایڈوکیشن سسٹم ننکانہ صاحب کے عزیز طلبہ و طالبات اسلام علیکم میں ہوں مصد حمزہ آج ہم کلاس نائن کا چپٹر نمبر فور اور لیکچر نمبر ٢٥ جو ہے اسے ڈسکس کریں گے جی جس میں ہم نے اینیمر ٹیشوز جو ہیں ان کے بارے میں پڑھا تھا کہ اینیمر ٹیشوز جو ہے اس کی چار ٹائپس ہیں تو چار ٹائپس میں سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے پہلی پڑھی تھی اپیتھیلئر ٹیشوز تو آج ہم سیکنڈ پڑھیں گے جی کونیکٹیو ٹیشوز کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ سیمیلر سیلز جو ہیں یہ پرفارم کرتے ہیں سیم فنکشن یعنی کہ جب آپس میں سیلز ایک جیسے مل جاتے ہیں تو وہ ایک ہی کام کو پرفارم کرتے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے ٹیشوز تو ان میں ہم سیکنڈ جو ہے وہ ٹیشو آج ڈسکس کریں گے کونیکٹیو ٹیشو جو ہے تو لفظ سے ہی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کونیکشن سپورٹس اور بائنڈز کا کام کرتے ہیں یعنی کہ باڈی کے اندر کونیکشن کا کام سپورٹ کا کام اور بائنڈز کا کام جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں کونیکشن کن کے ساتھ ہے ادھر ٹیشوز کے ساتھ یعنی کہ جو باڈی کے اندر دوسرے ٹیشوز ہیں یہ ان کے ساتھ بائنڈ کر کے انہیں سپورڈ کر کے یا ان کے ساتھ کونیکشن کا کام کر کے جو ہے نا وہ اپنا کام سارا انجام دیتے ہیں تو جس طرح کہ ہم نے پیچھے پڑا تھا کہ جو اپیتھیلیٹ ٹشو ہیں وہ کلوزلی پیکڈ ہوتے ہیں یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بلکل کلوزلی لگے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو کنیکٹیٹ ٹشو ہیں ان میں اس طرح کا کوئی بھی کام نہیں ہوتا ان میں یہ ہوتا ہے کہ جو سیلز ہوتے ہیں نا یہ سکیٹرڈ ہوتے ہیں بکھرے ہوئے ہوتے ہیں ایسے دور دور ایک دوسرے سے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے درمیان ایکسٹرا سلور میٹرکس یعنی کہ لیکورڈ مٹیریل جو ہے وہ موجود ہوتا ہے تو کنیکٹیٹ ٹشوز ہمیں یہ پتہ لگا کہ ان کا کام یہ ہے کہ انہوں نے کونیکشن دینا ہے کونیکشن کا کام کرتے ہیں بائنڈنگ کا کام جوڑنے کا کام کرتے ہیں اور باڈی کو سہارا دیتے ہیں سپورٹ دیتے ہیں اور سیلز جو ہے یہ سکیٹرڈ ہوتے ہیں جن میں ایکسٹرا سلور میٹرکس ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ان کی اگزیمپل میں تو ان کی اگزیمپل میں سب سے پہلے ہی کارٹی لیچ کارٹی لیچ یہ اتنی زیادہ ہارڈ جو ہے وہ ٹشوز نہیں ہوتے نرم ہوتے ہیں یہ موجود ہوتے ہیں انڈز آف بونڈز یعنی کہ جو ہڈیاں ہیں نا ان کے اینڈ پر لگی ہوتی ہے ایک نرم ہڈی جس کو ہم کہتے ہیں کارٹی لیچ اس کے علاوہ ایکسٹرنل ایر یہ جو باہر والا کان ہے تو اس کی جو باہر والے کان کی یہ والی جو ہڈی ہے جو کافی فلیکسیبل ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے ایکسٹرنل ایر اور یہ کارٹی لیچ کی بنی ہوئی ہوتی ہے ہمارا جو نوز ہے تو نوز کی جو ہڈی ہے وہ بھی فلیکسیبل ہے وہ بھی کارٹی لیچ سے بنی ہوئی ہوتی ہے اور ٹریکیا جو ہوا والی نالی ہے جس کے بارے میں پہلے بھی ہم نے ڈسکس کی ہے کہ جو سانس والی نالی ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ٹریکیا اور ٹریکیا نکس جا کے ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے دو نالیوں میں جس کو ہم کہتے ہیں برونکائی اور وہ جو ٹریکیا ہے وہ بھی فلیکسیبل اور نرم ہڈی سے مل کے بنتی ہے جسے بولا جاتا ہے کارٹی لینج تو اب ہم اس کے سٹرکچر اور اس کے جو سیل ہیں اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ڈائیگرام ہے تو یہ ہمارے پاس ایک کارٹی لیج کا سیل ہے تو کارٹی لیج میں ہم نے دیکھا کہ اس میں یہ مختلف جو ہیں وہ سیلز موجود ہیں جو کہ سکیٹرڈ ہیں ایک دوسرے سے کافی دور ہیں بکھ رہے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں اور ان کے درمیان لیکورڈ مٹیریل یا کچھ فاصلہ موجود ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں میٹرکس اس کے بعد سٹوڈنٹ اب ہم جا جاتے ہیں جی اس کی دوسری ایکزیمپل ہے بانز بانز جو ہیں یہ بھی ہارڈ کونیکٹیو ٹیشو ہیں ہارڈ کونیکٹیو ٹیشو ہیں یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں اور جسم کو باڈی کو یہ سہارہ دیتی ہیں تو اگر ہم ان کے سٹرکچر کی بات کریں تو یہ باڈی کا جو ٹیشوز ہیں یہ ان کے باؤنڈ کے سیلز جو ہیں وہ اس طرح کے ہوتے اور درمیان میں ہارڈ میٹرکس جو ہے وہ موجود ہوتا ہے نیکسٹ ہے جی ایڈی پوز ٹیشو ایڈی پوز ٹیشو جو ہے یہ موجود ہوتے ہیں کڈنی کے اراؤنڈ اس کے علاوہ انڈر سکن سکن کے اندر جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں ایڈی پوز ٹیشوز کڈنی کے جو اراؤنڈ ہے وہ بھی موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ ابڈومن میں موجود ہوتے ہیں اور ان کا کام یہ ہے کہ انہوں نے پروائیڈ کرنی ہوتی ہے انرچی اور سپورٹ ٹو آرگنز اور جو آرگنز ہوتے ہیں ہماری باڈی کو یہ ان کو سہارا دیتے ہیں اور سیکنڈ ان کا کام ہے کہ یہ انہیں انرجی دیتے ہیں تو ان کے سیلز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سٹرکچر ہے اس کا اس میں فیٹ کے کچھ ڈراؤپلٹس ہوتے ہیں اور ساتھ میں نیوکلیس ہوتا ہے اور یہ بھی سکیٹرڈ سیلز ہوتے ہیں ان کے اندر بھی نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ جو بلڈ ہے جو کہ کونیکٹیو ٹیشو کی ایک اگزیمپل ہے تو بلڈ یہ سیمی فلوڈ ہوتا ہے جو کہ کونیکٹیو ٹیشو کا کام کرتا ہے پوری باڈی کے اندر جو ہے یہ فلوڈ ٹرانسپورٹیشن کا کام کر رہا تھا پوری باڈی کے اندر ہی تو اس کے سیلز میں بھی یہ سیلز ہیں اس کے بلڈ سیلز اور ساتھ میں درمیان میں جو میٹرکس موجود ہے اندہ فارم آف پلازما ہے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں سٹوڈنٹ اس کی اینیمر ٹیشو کی جو سیکنڈ ٹائپ ہے جسے ہم کہتے ہیں جی نروس ٹیشو نروس ٹیشو جو ہیں یہ کمپوزڈ ہوتے ہیں نرو سیلز سے یعنی کہ جو نروز کے سیلز ہیں جب وہ آپس پہ ملتے ہیں تو نروس ٹیشو بن جاتے ہیں اور یہ سپیشلیز سیلز ہوتے ہیں جن کا کام ہے کنڈکٹ کرنا میسیج کو اندہ فارم آف نرو ایمپلز نرو ایمپلز کی فارم کے اندر یہ جو میسیج ہوتا ہے یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچاتے ہیں یعنی کہ جو نرو سیلز ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ انہوں نے برین سے جو انفارمیشن لینی ہوتی ہے اس انفارمیشن کو باڈی کے دوسرے پارٹس تک پہنچاتے ہیں اور جب دوسرے جو باڈی کے پارٹس ہیں وہاں سے جو انفارمیشن یا جو میسیج ملتا ہے وہ برین تک پہنچاتے ہیں اس کی اگزیمپل ہم نے پیچھے بھی دیکھی تھی ایک کہ جو نروس ٹیشو ہے نا ہم کہتے ہیں کہ نرو سیل جو ہیں جیسے ہی کسی گرم چیز کو ہمارا ہاتھ جو ہے وہ اگر چھو جاتا ہے تو ہاتھ گرم چیز کو چھونے کے بعد ہمارے دماغ کو ہمارے برین کو اسی وقت جو ہے وہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ گرم ہے تو جس وقت گرم چیز کے ساتھ ہاتھ چھو جاتا ہے تو ہمیں وہ چیز گرم محسوس ہونے لگتی ہے تو دماغ جو ہے وہ اسی وقت اس باڈی پارٹس کو یہ حکم جاری کرتا ہے کہ اپنے ہاتھ کو پیچھے کی جانب کھینچ لیں تو اس طرح جو ہے وہ پیغام جو برین سے دوسرے باڈی پارٹس تک پہنچا ہے تو یہ پیغام جو لے کے آنے والی نروس ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں نروس سیلز تو نروس سیلز جو ہیں یا نروس ٹیشوز جو ہوتے ہیں یہ موجود ہوتے ہیں نروس کے اندر سپائنل کارڈ اور برین کے اندر ان کا کام یہ ہے کہ یہ کمیونکیشن کا کام کرتے ہیں امنگ باڈی پارٹس یعنی کہ جو باڈی کے پارٹس ہیں یہ ان کے اندر کمیونکیشن رابطے کا کام کرتے ہیں جس طرح کہ میں نے ابھی آپ کو ایکزمپل دے کے بتایا ہے کہ یہ باڈی کے اندر میسج جو ہیں ان کو کنڈکٹ کرواتا ہے ایک میسج کو باڈی سے لے کر برین تک اور برین سے لے کر باڈی تک آ رہا ہوتا ہے تو اس کے اگر ہم سٹرکچر کی بات کریں تو اس میں ڈینڈرائٹس ہوتے ہیں اور ایک ایکزون والا پارٹ ہے اور یہ جو سیل کی باڈی اس کے اندر موجود ہوتا ہے نیوکلیس اور یہ ڈینڈرائٹس ہیں اور ان کا جو انٹرنل سٹرکچر والی لیئر نظر آ رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں نوڈز آف رین ویئر اور انڈ پہ موجود ہوتا ہے ایکزون اور درمیان میں جو سیلز ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں شربان سیلز تو یہ تھا سٹوڈنٹ ہمارا لیکچر آج کا جس میں ہم نے اینیمل ٹیشوز کی دو ٹائپس جو ہیں وہ ڈسکس کی ہیں ایک ہے اینیمل کونیکٹیو ٹیشو اور سیکنڈ ہے نروس ٹیشو جو کونیکٹیو ٹیشوز ہیں یہ کام کرتے ہیں کونیکشن کا اور سپورٹ دیتے ہیں سپورٹس اور بائنٹس کرتے ہیں ادھر ٹیشوز کو تو جس طرح کے دوسرے جو سیلز ہیں وہ آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں جیسے ہم نے پیچھے پڑا تھا اپیتھیلیل ٹیشوز کا تو وہ ایکسٹر سیلولر میٹرکس جو سیلز ہوتے ہیں کونیکٹیو ٹیشوز کے یہ سکیٹرڈ ہوتے ہیں بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے درمیان ایکسٹر سیلولر میٹرکس موجود ہوتا ہے تو ان کی اگزیمپل ہم نے فردر دیکھی کہ ان کے اندر کارٹیلیج موجود ہوتا ہے جو کہ انڈ آف بونز ہیں پر موجود ہوتا ہے ایکسٹرنل ائر یعنی کہ یہ نرم ہڈی ہوتی جو فلیکسیبل ہوتی ہے اور الاسٹی سیٹی اس کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے تو الاسٹی سیٹی اور فلیکسیبلیٹی کی بنا پر یہ کارٹیلیج ہوتا ہے جہاں ہمارے ایکسٹرنل ائر میں نوز میں اور جو ہمارا ٹریکیا ہوا والی نالی ہے یہ وہاں پہ پریزنٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم نے کہا کہ جو کنیکٹیو ٹیشیوز بونز بھی جو ہے وہ کنیکٹیو ٹیشیوز کا کام کرتے ہیں اور ایڈیپوز ٹیشیوز ہیں یہ بھی کنیکٹیو ٹیشیوز کا کام کرتے ہیں کنیکشن کا کام کر رہے ہوتے ہیں یہ باڈی کے اندر اور سپورٹ کرتے ہیں یہ آرگنز کو اس کے علاوہ جو انرجی پروائیڈ کرتے ہیں بلڈ جو ہے یہ سیمی فلوڈ ہے یہ بھی کام کر رہا ہوتا ہے کونیکٹیو ٹیشیوز کے طور پہ اب ہے جی نیچ نروس ٹیشیوز نروس ٹیشیوز میں ہم نے کہا کہ نرو سیل سے مل کے بنتے ہیں اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ کنڈکٹ کرتے ہیں میسیج کو اور یہ موجود ہوتے ہیں برین اور سپائنل کارڈ میں اور کمیونیکشن کا کام کرتے ہیں باڈی کے ڈیفیرنٹ پارٹس تک اور باڈی تک جو سارے پیغامات ان کو لے کے آتے ہیں تو یہ تھا سٹوڈنٹ آج کا ہمارا لیکچر جس کو ہم نے تفصیل سے دیکھا ہے اگلی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں گا اسلام علیکم